بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیرہ صدارت سی ایم سیکٹری ایٹ کوئٹا میں صوبے میں فود سیکیورٹی اور گندم کی خریداری کی امور کے مطالق اعلیٰ صدحی اجلاس مناقب ہوا یوب سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پاک آرمی یوب کے زیرے احتمام لوگ ڈاؤن سے متاثرہ کرسچن براتری میں راشن تقسیم کیے گئے تل اچھبیس خاندانوں میں راشن تقسیم کیے گئے راشن میں آٹرہ چینی دالیں گھی اور دیگر ایشیاں خردنوش کی چیزیں شامل تھیں ماہ سیام میں گرہ فروشی اور منافع خوری کرنے والوں کے خلاف ظلہ انتظامیاں ایکشن میں آگئی شہر میں منافع خوری اور میاروں میں تار کے خلاف ورزی کرنے والوں دکانداروں کے خلاف بھاری جرمہ نے کیے قومی احتساب بیورو بلوچستان نے کرپشن کے ایک کیس کی گتھی سلجھاتے ہوئے لوکل گورنمنٹ زلہ شہرانی کے افسرانوں ماہ تحت عملے کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت اویچہ میں داخل کر دیا گیا نادار اور مستحق افراد کے لیے حکومت بلوچستان کے تعاون سے بیدل سلام ویل فیر ٹریسٹ کی جانت سے بلا معاوضہ روٹی فراہم کرنے کے تحت گزشتہ روز کوئٹا اور اس کے مضافاتی علاقوں میں 34,029 روٹیاں تقسیم کی گئیں ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیرہ صدارت سی ایم سیکٹری ایٹ کوئٹا میں صوبے میں فود سکیورٹی اور گندم کی خریداری کے امور کے مطالق اعلیٰ صدحی اجلاس مناکد ہوا اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے گندم کی خریداری میں تاخیر پر اظہاری تشریح ظاہر کی اور محکمہ خوراک کو نصیر آباد میں جل سے جل گندم کی بقاعدہ خریداری کے آغاز کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ حکومت حالیہ کرونا وائرس کے پیش نظر لوٹ ٹاؤن میں عوام کو ہر صورت گندم اور اشیائے خردنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تباہ ممکنہ وسائل کو بروے کار لارہی ہے کیونکہ یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے اجلاس کو سیکٹریٹری خوراک بلوچستان نور محمد پر نوابزادہ تاریخ خان مکسی میر محمد خان لہڑی رکنے سبائی اسمبلی میر سکندر عمرانی چیس سیکریٹری فضیل اسخان نے شرکت کی یوب میں پاک آرمی کے زیرہ تمام لوٹ ٹاؤن سے بتاثرہ کرسچن براتری میں راشن تقسیم کیے گئے کل 26 خاندانوں میں راشن تقسیم کیے گئے راشن میں آتا چینی ڈالے گھی اور دیگر اشیائے خردنوش کے چیزیں شامل تھیں اس موقع پر کرسچن کمیونٹی کے رہنما پترس رشید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کی بھرپور خدمت کی ہے کرونا کے موجودہ صورتحال میں پاک فوج کی خدمات قابل تاریخ ہیں پاک فوج نے ہر وقت قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا ہے انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہمارا طبقہ بھی متاثر ہوا ہے اور کاروباری زندگی چھپ ہو کر رہ گئی ہے ایسے حالات میں پاک آرمی نے ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو یاد کیا اور انہیں راشن دیئے پاک آرمی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرسچن کمیونٹی پاک آرمی کے جوانوں پر فخر کرتے ہیں پاک آرمی نے ہمارے دل جیت لیے اور غریب خاندانوں کی مدد کی جیپٹی کمیشنر کوہلو کی خصوصی ہدایت کی راشنے میں اسسسٹن کمیشنر کوہلو عبدالستار مینگل نے پولیس اور لیویز کی بھاری نفری کے ہمراہ شہر میں گرہ فروشوں اور منافع خوری کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اسسسٹن کمیشنر نے مختلف سبزی فروش بیکریوں، میڈیکل سٹورز، کریانہ سٹورز اور فلور ڈیلرز کے دکانوں میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں اور مددار اور میار کا جائزہ لیا خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف جرمانے آئیت کیے اس موقع پر انہوں نے صحت و صفائی کی ہدایات جاری کی اسسسٹن کمیشنر عبدالستار مینگل نے کہا کہ چند روپوں اور تھوڑے سے منافع کی خاطر عوام کی صحت سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے اشیاء خردنوش کے میار اور مددار پر کسی قسم کا سنجھاتا نہیں کریں گے تاجر برادری کو چاہیے کہ وہ حلزانی صحت کیسونوں کے مطابق اشیاء خردنوش فروق کریں اور دکانوں میں کرونہ وائلس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر طبی ماہرین کی جانب سے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھے تفصیلات کے مطابق سرکاری سکینوں میں کرپسن کے ایک کیس کی تحقیقات کے دوران حقائق سامنے آئے کہ سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیف اللہ کیسرانی اسسٹنٹ انجنئر خواجہ خان اور سینئر کلرک اشرف خان لوکل گورنمنٹ زلہ شرانی نے چھیکے داروں سے سرکاری چھیکوں میں رشمت کی مد میں رقم بینکنگ چینل استعمال کرتے ہوئے وصول کی ملزمان سے نیاب کی تحقیقات ٹیم نے جب اس رقم کی منتقلی کی بابت استفسار کیا تو ملزمان نے موقف اکتیار کیا کہ سینئر کلرک لوکل گورنمنٹ زلہ شرانی اشرف خان کی ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے والی رقم ترقیاتی منصوبوں کی تھی جبکہ سرکاری سکیموں کی رقم سرکاری اکاؤنٹ میں ہی منتقل کی جا سکتی ہے بعد ازاں سکیمات کے موقع پر جائزے سے یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ تمام سکیمیں جون سے قبل ہی مکمل تھی اور مشکوک رقم ان سکیموں کی تکمیل کے بعد منتقل ہوئی ملزمان کے خلاف کالے دھن کو سفید بنانے کے مضمون کوششوں کے خوالے سے ناقابلے تردید شواہد سامنے آنے پر نیب نے این اے او اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ریفرنس احتساب دارت کوئچہ میں دائر کر دیا ہے انتیس اپریل کو فراہمی روچی کے لیے کوئچہ میں تندوروں کی تعداد بائیس رہی یاد رہے وزیر علا بلوچستان سے بیت السلام کے نمائندے وفد کی ملاقات کے بعد پندرہ اپریل سے مستحق کپرات کے لیے روچی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور انتیس اپریل تک دو لاکھ بہتر ہزار سات سو اسی روچیاں مستحق پرات تک پہنچائی جا چکی ہیں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر زلہ سبی میں ہر قسم کی جلسہ و جلوس کے نقاط پر پابندی آئیت کی گئی ہے جب تکمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازہی نے یکم مائی یوم مزدور کے حوالے سے مزدور اور ٹریڈ یونینز کے نمائندوں کی اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں مختلف ٹریڈ یونینز اور مزدور یونین نے شرکت کی اجلاس میں اسسٹن کمیشنر سبی انائیت اللہ کاسی اے ایس پی میا حسنین اقبال ایس ایٹو محمد آصف جتک ریلوی لیبر یونین کے محمد ایوب بارہ پی ڈاولیو جی ایمپلوئیز یونین سبی زون نائب صدر محمد رفیق گشکوری سمیت دیگر یونین نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یاسر بازہی نے کہا کہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر اور حکومتی فیصلے کے مطابق ملک بھر میں جلسے اور جلوسوں کے نقاط پر پابندی ہے اس لیے یکم مائی کو کسی بھی قسم کی جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا تمام یونین نمائندوں کی حکومتی فیصلے کا احترام کرنا ہوگا یکم مائی کے تمام پروگرامز کو منصوب کر دیں اس موقع پر مزدور نمائندوں نے اپنی جانب سے جیپٹی کمیشنر سبی کو بھرپور تعاون کی یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت کے فیصلے کے پاس تاری کرتے ہوئے یکم مائی کو کسی بھی قسم کے جلسے اور جلوس نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر جیپٹی کمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازہی کی جانب سے زلہ سبی میں دہاری دار طبقہ اور غریب و نادار خاندانوں میں اسیسٹن کمیشنر سبی انایت اللہ قاسی اے سی پی میاں حسنین اقبال تحصیل دار نصیر ترین میر عبدالسامد بنگلزائی اور لیویز رسالدار میر عارف مری کی نگرانی میں سردار میر چاکر خان جون کی سٹیڈیم میں راشن تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے شہر میں لوکڈراؤن کے باعث پہلے روز آج سوت غریب خاندانوں اور دہاری دار طبقے میں راشن تقسیم کیا گیا ہے جس میں آچا گھی چینی پتی ڈال چاول سمیت پورے مہینے کا اشیاء خردنو شامل ہے اس موقع پر جبٹی کمیشنر سبی جاکٹر محمد یاسر بازائی نے میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے کہا کہ اس طبائی حکومت کی جانب سے زلہ انتظامیات تین ہزار سے زائد خاندانوں اور دہاری دار طبقے میں راشن تقسیم کیا جائے گا پہلے روز افتاری کے بعد رات گئے تک آج سو غریب خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا جبکہ تین ہزار غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا اور ماہ رمضان میں بھی غریب افراد میں رمضان پیکش تقسیم کیا جائے گا حکومت بلودستان کی جانب سے کرونا وائرس لاک جاؤن کے باعث مستحق لوگوں کو راشن کی فراہمی جاری روزانہ کئی خاندان مستفد ہو رہے ہیں کمیشنر نصیر آباد عابد صلیم قریشی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر کے احکامات پر اسیسٹن کمیشنر غلام حسین بھنگر تحصیل دار خان خوصہ کی نگرانی میں نائب تحصیل دار قائمدین بنگلزئی پٹواری صدورہ خان وارڈ نمبر ایک لائف سٹاک سینٹر میں مستحقین کو راشن فراہم کر رہے ہیں پولیس کے جانب سے اسکیوٹی کے سخت انتظامات مستحقین کو احسن طریقے سے راشن دینے کا سلسلہ جاری ہے تقریبا روزانہ کی بنیاد پر کئی خاندان اس سے مستفید ہو رہی ہیں راشن میں بیگ، چابل، آٹا گھی، دال، بسکٹ، دودھ، چائے، چینی، نمک میرچ شامل ہیں بلترتیب، جیرہ براجمالی کے تمام علاقوں میں مستحقین کو راشن دیا جا چکا ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی